ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو اس پیارے سے نیٹنگ پیٹن کی ہے آپ اس ڈیزائن کو کسی بھی پروجیکٹ پر اپلائی کر سکتے ہو کیول چار سلائی میں بننے والا یہ پیارا سا ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کو آپ جین سویٹر پر بنائیے یا لیڈی سویٹر پر بنانے میں یہ بہت ہی آسان ہے کیول چار سلائی میں بننے والا یہ ڈیزائن ہے یعنی کہ فور رو کا ریپیٹ پیٹن ہے اور اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے جو ہم نے فندے لینے ہے وہ ہم نے لینے ہے تھری کے ملٹیپل پر یعنی کہ تین کے گناہ پر تین 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 کر کے ہم نے فندے رکھنے ہے تین کے جوڑے پر یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ اُلٹی طرف سے یہ ایسے دیکھتا ہے اور یہ اس کا ٹرنٹ سائیڈ ہے پیارا سا اس ڈیزائن کو بگنرز بھی بہت ہی آرام سے بنا لیں گے تو فرنٹس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے پر لائک بھی ضرور کریں تو چلو پٹاپٹسے سے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنٹس میں نے اس پہ لیے ہیں بارہ فندے تین تین فندے میں نے اس پہ چار بار لیے ہیں تین 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 چاکو بارہ چار سلائی میں بننے والا یہ ڈیزائن ہے اور چاروں سلائی آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے تو فرسٹ رو ہم بیک سائیڈ سے یعنی اُلٹی طرف سے بنائیں گے پہلی سلائی تو پہلی سلائی اُلٹی طرف سے پورا اُلٹا اُلٹا بنیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلی سلائی بنائیں گے اُلٹی طرف سے پورا اُلٹا اُلٹا بن کے کمپلیٹ کر دیا ہے میں نے آپ دیکھیں دوسری سلائی سیدھی طرف سے پہلا فندہ سیدھا اُتاریں گے اس کے بعد پوری سلائی سیدھی سیدھی بنائیں گے تو دو سلائییں تو ہماری بلکل پلین پلین ہی بنیں گی اور جو دو سلائییں بچی ہیں انہی دو سلائیوں میں ڈیزائن ڈلے گا فرسٹ رو بیک سائیڈ سے سٹارٹ کرنی ہے پہلی سلائی اُلٹی طرف سے پورا اُلٹا اُلٹا بنیں گے دوسری سلائی سیدھی طرف سے پورا سیدھا سیدھا بنیں گے تو اس طرح سے یہاں پہ ہماری پہلے دو سلائییں کمپلیٹ ہو جائیں گے اب دیکھیں تیسری سلائی اُلٹی طرف سے تو اس سلائی کو آپ دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ تیسری اور چوتھی سلائی میں ہی ہمارا ڈیزائن ڈلے گا دو سلائییں تو ہماری پلین پلین ہیں اور دو سلائیوں کا یہ ڈیزائن ہے پہلا فندہ ایسٹیچ سے اُلٹا اُتاریں گے دھاگا پیچھے کر دیں گے اب ایک فندہ ہم نے سلپ کرنا ہے دھاگا سلپ کرنے کے بعد دھاگا آگے کریں گے پندہ سلپ کرنے کے بعد دھاگا آگے کریں گے اب دو فندوں پہ سلائی ڈالیں گے اس طرح سے اور دو فندوں پہ تین فندے بنائیں گے ایک فندہ یہ ایک فندہ یہ دو اور ایک بار پھر سے ان دو فندوں پہ سلائی ڈال کے ایک فندہ اس طرح سے بنائیں گے دو فندے پہ تین فندے بنائیں گے پہلا فندہ سیدھا سلپ کریں گے اسے اور دو فندوں پہ تین فندے بنائیں گے پھر سے دیکھئے دھاگا پیچھے کر کے ایک فندہ سلپ کریں گے پھر دھاگا آگے کریں گے اور دو فندوں پہ تین فندے بنائیں گے دو فندوں پہ سلائی ڈالیں گے ایک فندہ یہ پھر دوسرا فندہ یہ اور تیسرا فندہ اس طرح سے بون کے بنائیں گے پھر سے دیکھئے دھاگا پیچھے کر کے ایک فندہ سلپ کرنا ہے پھر دھاگا آگے کرنا ہے پھر دو فندوں کے تین فندے یہاں پہ بنانے ہیں ایک دو اور تین دھاگا پیچھے کر دینا ہے ایک فندہ سلپ کریں گے دھاگا آگے کریں گے اور ایسٹیج کو اُلٹا بنائیں گے تو یہاں پہ اس طرح سے ہم نے تیسٹھی سلائی بنانی ہے آپ دیکھیں چوتھی سلائی سیدھی طرف سے فورت رو دیکھیں رائٹ سائٹ سے پہلا فندہ سلپ کریں گے ایسٹیج ہے یہ اب اس کے بعد ہمارا ڈیزائن سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھیں جو فندہ ہم نے پیچھے پیچھے سے سلپ کر رہا تھا نا یہ والا دیکھیں اس طرح سے ہی آئے گا تو اس فندے کو ہم سیدھا بنیں گے ایسے ٹھیک ہے اب جو ہم نے دو فندوں پہ تین فندے بنائے تھے ان تین فندوں میں سے جو یہ والا فندہ ہے یہ جو ہم نے یہ فندہ جو بنائے ہے ان دونوں فندوں کو پر سلاتے ہوئے اسے اس طرح سے سلائی پہ اسے ایسے ہی رہنے دیں گے بینہاؤنے ہی رکھیں گے پھر ان دو فندوں awfully سلال اڈال دیں گے اور ان دو فندوں کو پیچھے کی طرف سے بنائیں گے تین فندوں کو ہم نے یہاں پہ 2 فندہ واپس کر دیا ہے اس کا مطلب ہمارے تین فندے کے یہاں پہ ایک فندہ سیدھا اور دو یہ فندے ٹھیک ہے نا تین تین فندوں کا یہ ڈیزائن ہے پھر سے دیکھیں ایک فندہ سیدھا بنائیں گے جو ہم نے پچھلی بار سلپ کر رہا تھا اُلٹی طرف سے اس بار اسے سیدھا بنایں گے اور جو یہ دو فندوں پر تین فندے بنایا تھے انہیں واپس ہم نے دو فندے بنانے ہیں تو پہلے اس والے فندے کو لیں گے اور اسے اس طرح سے ان دو فندوں کے اوپر سے لاتے ہوئے اس سلائی پر رکھیں گے پھر ان دو فندوں پر سلائی ڈالیں گے اور اسے بیک لوب سے اس طرح سے بون دیں گے پھر سے دیکھئے ایک فندہ سیدھا بنایں گے اس فندہ کو دونوں کے اوپر سے لاتے ہوئے یہاں پر رکھیں گے اور دو کا ایک کریں گے بیک لوب سے بون دے ہوئے ایسے اس طرح سے لاشٹ میں ہمارے دو فندے بچیں گے دونوں کو سیدھا بنانا ہے تو یہاں پر ہماری چار سلائیاں پوری ہو چکی ہیں انہی چار سلائیوں کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں تب ہمارا ڈیزائن تھوڑا دکھائی دے گا پھر سے پہلی سلائی جو ہم نے بنائے تھی اُلٹی طرف سے پورا اُلٹا اُلٹا بونیں گے یہ ہم پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں ڈیزائن کو پہلی سلائی یہ ہماری بن رہی ہے تو پہلی سلائی ہم نے پوری اُلٹی اُلٹی بنانی ہے اُلٹی طرف سے یہ دیکھئے اب دوسری سلائی سیدھی طرف سے سیکنڈ رو رائٹ سائیڈ پہلا فندہ ایسٹی چھے سیدھا اُتاریں گے اس کے بعد پوری سلائی سیدھی بنائیں گے پھر تیسری سلائی پہ ڈیزائن ہے دھیان سے دیکھئے گا پہلا فندہ ایسٹی چھے اسے اُلٹا اُتاریں گے دھاگا پیچھے کریں گے ایک فندہ سلیپ کریں گے دھاگا آگے کریں گے دو فندوں پہ سلائی ڈالیں گے دو فندوں کے یہاں پہ تین فندے بنانے ایک فندہ یہ دو فندہ اور یہ تین فند ہے پھر دھاگا پیچھے کر کے ایک فندہ سلیپ کریں گے دھاگا آگے کریں گے دو فندوں پہ سلائی ڈالیں گے دو کے ہم نے تین فندے یہاں پہ بنانے ایک فندہ یہ دو اور تین پھر سے دھاگا پیچھے کر کے ایک فندہ سلپ کرنا ہے دھاگا آگے کر کے دو فندوں پہ تین فندے بنانے ایک دو اور یہ تین دھاگا پیچھے کر کے ایک فندہ سلپ کریں گے دھاگا آگے کریں گے اور ایسٹیچ کو اُلٹا بنیں گے تو یہ ہماری تیسری سلائی ہماری یہاں پہ بنی ہے اب دیکھیں چوتھی سلائی سیدھی طرف سے پہلا فندہ ایسٹیچیں سے سیدھا اتاریں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اب اس فندے کو لیں گے تیسرے فندے کو ان دو فندوں کے اوپر سے لاتے ہوئے یہاں پہ رکھیں گے اس سلائے پہ بینہ بنے پھر ان دو فندوں پہ سلائے ڈالیں گے اور دو کا ایک کریں گے بیک لوپ سے گنتے ہوئے ایسے پھر ایک فندہ سیدھا پھر سے اس فندے کو لائیں گے یہاں رکھیں گے دو فندوں پہ سلائے ڈالیں گے دو کا ایک کریں گے بیک لوپ سے گنتے ہوئے ایسے پھر ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر اس فندے کو لائیں گے یہاں پہ رکھیں گے بینہ بنے اور دو فندوں پہ سلائے ڈالیں گے اور بیک لٹس سے بنیں گے ایسے ایسا کرتے کرتے لاشٹ میں دو فندے بچیں گے ایک ڈیزائن کا فندہ ہے اور ایک ایس ٹیچ ہے دونوں کو سیدھا بنانا ہے تو دیکھئے چار سلائیوں کا یہ ڈیزائن پیارا سا اس طرح سے آئے گا چار چار سلائیوں میں ڈیوائیڈ ہے یہ ڈیزائن تو انہی چار سلائیوں کو بار بار پیش کرتے جائیں گے تو دیکھئے یہ ہمارا جب زیادہ بنیں گے تو اس کا لکھ ہمارا اس طرح سے آئے گا تو آپ اپنے سیٹر پیش ڈیزائن کو جرور بنائیے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے سیٹر پیش ڈیزائن کیسا لگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی